خواتین کے ایک قومی دن کے مناسبت سے جوڈیشل کمپلیکس پشار میں تقریب نقب کی گئی جس میں ڈسٹرک وہائی کورٹ بار میں پریکٹسنگ کرنے والی خواتین وکلا نے شرکت کی تقریب میں خواتین وکلا کو خراجائے تخصیم پیش کیا گیا ماتیت ادارتوں میں دوستوں کے قریب خواتین وکلا پریکٹس کر رہی ہے وکلا نے اسلام کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے مثالی قرار دیا عورت اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کے مطابق مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کسی بھی کام میں شریک ہو سکتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے اور اسلام نے عورتوں کو بہت اچھا مقام دیا ہے جب جہاں تک پیشاربار کا تعلق ہے تو پیشاربار میں میرے خیال میں مور دن ٹو ہنڈرڈ سے وکلا جو فیمیل ہے وہ زیادہ ہے خواتین وکلا نے خواتین کے حقوق اور جمہورت کی حق میں آواز اٹھانی والی خاتون وکیل آسمہ جنگیر کو حراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ان کا نام رہ سے دنیا تک قائم رہے گا جمہوریت کے لیے اس ملک میں انسانی حقوق کے لیے اس ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ ایسا کوئی اور انسان نہیں ہے اس ملک میں جس نے کی ہو تو صوفیہ کے زبان میں جو ملامتی رول ہوتا ہے انہوں نے وہ رول پلے کیا اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ عورتوں کے حوالے سے کام کیا اور پاکستان کی عورت کے لیے وہ ایک سیمبل تھی مہمان خصوصی ایڈرسٹر کنسیشن جج پشاور اندر خان نے قانون کی شعبے میں نمائی اپوزیشن حاصل کرنے والی خواتین ججز و وکلا میں شیر استقسیم کی کہ میں مہمان نوت حیات کی ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشان